راست آپ کو کراچی لیے جارہے ہیں تحریک انصاف کے رہنماء اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کہہ رہا ہوں میرا دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان ترقی کرے گا تو پاکستان کی اوہام کی خوشحالی کے لیے میں پاکستان کی اوہام کے لیے دعا گو ہوں اور میں ان سارے جان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج شیان تک بوجھ جایا شکریہ تینکی ویری مچ میں آج تک آج میں صرف پاکستان ترقی کرے گا چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں میں آگے کا لائے عمل میں اقلیت کے لیے منورٹی کے لیے کی حقوق کی بات کرتا رہوں گا عام آدمی کی بات کرتا رہوں گا پاکستان کی بات کرتا رہوں گا آج میرا لائے عمل صرف پاکستان ترقی کے انصاف چھوڑنے کا ہے وہ میں نے اس کا اعلان کر دیا آگے کا لائے عمل میں وقت کے ساتھ بتا رہا ہوں پاکستان ترقی کرز آپ کے اوپیشل ٹوٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ بھی رہے ہیں کہ آپ پانچ دول سے گھرک لاپسہ تھے اس میں ایک سوال ہے جو اٹھایا کس نے تھا اور چھوڑنے بات رہا ہے اور آپ کا پہلے سی انہوں نے بتایا باتا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑنے جارہی ہیں معاملہ کیا ہے؟ میں مجھے کوئی کسی نے نہیں اٹھایا میں اپنی ذاتی مصروفات میں تھا اور ذاتی مصروفات سے میں آج سوچ رہا تھا چار پانچ دن میں نے یہ سوچا اس سوچنے کے بعد بعد نو مہے کے بعد آٹھ مہے تک میرا کوئی پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں تھا کوئی ارادہ نہیں تھا نو مہے کی شام کو میں نے جب دیکھا کہ یہ نقصان ہوا ہے فوجی تنصیبات کو نقصان ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے چار پانچ دن مجھے سوچنے میں لگا اور مجھے میں بغیر کسی دوا کے پارٹی چھوڑ رہا ہوں میں پاکستان کے لئے رو رہا ہوں مجھے کوئی دوا نہیں ہے مجھے کسی کا کوئی علم نہیں ہے میں اپنی ذات تک بتا سکتا ہوں میں یہ واضح کر دوں میں مجھے کسی نے اٹھا جاتا اور میں نہیں مجھے کوئی دوا ہے میں اپنی جب ملک دوبنے کی طرف ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے دیکھو جہاں تک جن سے میرا تعلق ہے پارٹی میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں بہت بڑی پارٹی ہے جن سے میرا تعلق ہے جن سے ہمیں اکامات آتے تھے ہمیں کوئی اس طرح کا اکامات نہیں تھے جس میں ہم یہ جا کے کس طرح کا بڑا نقصان کریں اب آپ ان سے ان لوگوں کی تلاش کریں جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کا کس سے تعلق ہے کس پارٹی سے تعلق ہے کس پارٹی میں کن افراد سے تعلق ہے ان کو کہاں سے ڈائریکشن ملی ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنی ذات تک بتا سکتا ہوں میری میری ونگ میں یا میرے ہمیں کوئی اکامات اس طرح کے ملے تھے ہاں پورا من اتجاج کا ہمیں ہمیشہ کال دی گئی وہ ہم نے تیرا میں نے پورا من اتجاج کیا وہ جائی رکھا بہت کی جو کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے نقصان تو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں فوجی تنصیبات کا جترہ نقصان ہوا ہے یہ پاکستان کا نقصان فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں دیکھو بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے جس میں ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے آپ اگر دس بندے میں سے اگر نو بندے اچھے ہیں تو آپ ایک بندے کا قصود نو کو نہیں کھلا سکتے آپ کو ان شرط پسند کو پکڑنا چاہیے جن کی ڈاریشن پہ ہوا ہے آپ اس کا اس پوری سب کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ جن لوگوں کا کوئی قصود نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے پہ سب کو مذہبت کرنی چاہیے جو اس عمل کا حصہ نہیں ہے میں بلتا ہوں جو کل صدر عارف علی صاحب میں صدر عارف علی صاحب کبھی شکر گزار کر رہوں گا جن کی میں نے سربراہی میں یہاں سن میں کام بھی کیا تھا میں نے رات اس کا پورا انٹریو سنائے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا انٹریو دیا ہے اچھے مشورے صدر صاحب نے دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے میری علم میں نہیں ہے کوئی نئی پیٹی آئی بن نہیں ہے پیٹی آئی تو ایک ہی نظر آ رہی باقی پیٹی آئی کا کوئی بنتی ہے تو آپ کو بہتر بتا ہوگا ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں یہ پوری ابھی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ میں موجود ہوں میں گھر سے آیا ہوں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں گھر سے آ رہا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی حقیقت ہے آپ تو نہیں کہہ رہے لیکن آپ کی بائی نمپے ارمان اور آپ کو ایک چاہیے بتا رہے گی آپ اگر آپ نجوم ہی ہیں اگر آپ کی انسان کو سمجھتے ہیں تو بہتر آپ ہی جو سمجھے میں آپ کو کہیں آپ کے ساتھ بہت سارے دوست رہے ہوگے آپ نے پارٹی میں تک کام کیا ہے کیا سمجھتے ہیں اور لوگ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں اور لوگ بھی چھوڑنا چاہیے دیکھو ہر انسان اپنا فیصلہ خود کرتا ہے اور جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہتر سمجھ دیئے ہیں کس کون بندہ کس مرائل سے گزر آئے میں سمجھتا ہوں ہر بندہ اپنا ذمہ دار رہتا ہے میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں میں کسی اور کی دبات نہیں کرتا ہر بندہ اپنا فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے کبھی امام خان صاحب نے یہ بات نہیں بولی کہ سند میرا صوبہ نہیں ہے وہ سند میں آئے میں سمجھتا ہوں ایمیان خان صاحب جب حلف اٹھا ہے تھا اس کے بعد تھرپا کر آئے تھے نوڑے صاحب کو پتا ہو گئے تھرپا کر آئے تھے تو اس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے صوبہ کی بات کی ہے اس نے کہیں گی نہیں بولا پاکستان جب یہASEلاب آیا تھا صوبہ سکھر آئے تھے اس نے اس کی کوئی بات نہیں کی میرا صوبہ نہیں ہے اس نے صوبہ کی بات کی ہے سابقہ جے پرکاش کا پاتی چھوڑنے کا اعلان انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میں پاکستان کے لیے رو رہا ہوں مجھے کسی کا کوئی علم نہیں مجھے کسی نے نہیں اٹھایا میں اپنے گھر سے آ رہا ہوں فوج ہے تو پاکستان ہے ان شر پسندوں کو پکڑنا چاہیے جو کہ تمام تردہشتگردی میں ملوث ہیں جن کا اس سے تعلق نہیں انہیں اس کی مضمت کرنا چاہیے